عمر کوٹ کی تحصیل ساماروں اور پتھوروں کے مختلف علاقے سیلابی پانی سے سب سے زیادہ متاثر ہیں جہاں پینے کے پانی کا حصول تک مشکل ترین مرحلہ بن چکا ہے ذرعی زمینیں بھی حد نگاہ تک سیلابی پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں گنے، مرچ اور کپاس سمیت تمام فصلیں تباہ ہونے کے بعد اب کاشت کاروں کو اگلی فصل کی کاشت بھی غیر یقینی نظر آتی ہے ہمیں کوئی امداز نہیں چاہیے ہمیں صرف اپنا پانی نکال دیں تو ہمیں اپنی زمینیں آباد کریں ہمیں بیک پیننے لگایا جائے ہمارا پانی نکالا جائے علاقے میں حد نگاہ تک کھڑا سیلابی پانی نکالنا تو الگ رہا دور دور تک اس کی کوئی کوشش بھی نظر نہیں آ رہی پانی کو داخل ہونے سے روکنے کے لیے مکینوں اور کاشت کاروں نے جگہ جگہ انفرادی طور پر حفاظتی بند باندھ رکے ہیں جس کی وجہ سے بھی پانی کی قدرتی نکاسی میں خلل پڑ رہا ہے محمد خالد جیو نیوز عمر کوٹ